آغاز اہم خبر سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد ہو گئی جوڈیشل میجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد جوڈیشل میجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا آصف زرداری پر عمران خاند کے قتل کے مبینہ الزام کیس میں زمانت خارج کر دی گئی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد اور جوڈیشل میجسٹریٹ میں محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے جس میں آنصف زرداری پر امران خان کے قتل کے مبینہ الزام کیس میں زمانت کو خارج کیا گیا شیخ رشید کی جانب سے زمانت کی درخواست جمع کرائی گئی تھی اور اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جوڈیشل میجسٹریٹ کی جانب سے جس سے سنا دیا گیا ہے ساکب بشیر ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ساکب کیا اعتراضات لگائے گئے درخواست پر جس کی باعثوں سے مسترد کیا گیا جی آصف زرداری پر امران خان کے مبینہ قتل کے الزام کے کیس میں آصف جو سابق وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید وہ گرفتار ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں انہوں نے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ دائب کی تھی آج صبح جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر نے فریقین کے دلائل کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا چند لمحے پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت نے شیخ رشید کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ شیخ رشید کے خلاص اتنا کیس بنتا ہے کہ وہ اس سٹیج پر ان کو زمانت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی تاہم عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کے کیونکہ وقلہ جو ہے ان کی جانب سے جب دلائل مکمل ہوئے تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں راول پنڈی میں ان دو سیٹوں پر شیخ رشید نے الیکشن لڑنا ہے ان کے جو نومینیشن فارمز ہیں نومزدگی فارمز ہیں وہ ان پر دستخط کروانے ہے اور ان سے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے تو اس حوالے سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نومینیشن فارمز کے حوالے سے شیخ رشید سے جیل میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس میں الگ سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کریں پھر عدالت اس کو اپروپریٹ جو ہے اس حوالے سے آرڈر جو ہے وہ جاری کرے گی تاہم اب جو عدالت ہے اس نے شیخ رشید کی جو زمانت کی درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے شیخ رشید کو ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا یہ اسلامباد کے اپارہ تھانا میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا جہاں جو مقامی پیپلز پارٹی کی رانماں ہیں ان کی جانب سے وہ مدعی ہیں اسٹیس میں انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا تھا ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کے بعد عدالت نے آج جو اس پر دلائل بھی طلب کیے تھے جو شیخ رشید کے وقلہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس میں جو دفعات ہیں وہ اٹیکٹ نہیں کرتی جو شیخ رشید پر لگائی گئی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بیان شیخ رشید نے دیا ہے وہ بنیادی طور پر شیخ رشید عمران خان کے بیان کا حوالہ دے رہے تھے خود جو ہے وہ شیخ رشید نے ایسا کوئی بیان جو ہے وہ نہیں دیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا ان کے وقلہ کی جانب سے کہ جب جو سابق وزیراعظم عمران خان ہیں ان پر اگر جو قتل کی مبینہ سادش کا الزام لگا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے شیخ رشید کو ہی گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے تاہم جو پرسیگیوٹر سے ان کی جانے سے یہ دالت کے سامنے یہ موقف رکھا گیا تھا کہ یہ جو قتل کا الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حصی میں اس سے قبل جو ہے وہ لیاقت علی خان سابق وزیراعظم ہیں بینزیر بھٹو شہید بینزیر بھٹو ان کو بھی قتل کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا بیان ہے اس کو مکمل طور پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور یہ زمانت ان کو کسی صورت نہ دی جائے تو اب عدالت نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے اور جیڈیشنل مجیسٹیٹ عمر شبیر نے شیخ رشید کی جو زمانت ہے وہ خارج کر دی ہے تو ساکیب ممکنہ طور پر شیخ رشید کے وقلہ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا شیخ رشید کی زمانت کے لیے شیخ رشید کے وقلہ ہیں ان کی جانب سے عدالت سے پوچھا گیا کہ اس بھی اٹیسٹڈ کاپی ہے جو فیصلے کی وہ کب تک مل جائے گی تو عدالت کی جانب سے بتایا گیا کہ چند منٹ بعد جو ہے وہ آپ کافی جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسی فیصلے کے خلاف آپ نیکس جو سیج ہے نیکس فورم ہے اس میں جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ اس بیل کو دوبارہ اپلائی کیا جائے گا اس جو فیصلہ ہے اس کے خلاف وہ اوپر سیشن کورٹ میں جو بیل ہے وہ اپلائی کریں گے اور اس پہ پھر فردر جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوں گی اور اس کے بعد اس میں دوبارہ سے دونوں فریقین جو اس میں پروسیکوشن ہے مدعی مقدمہ ہے شیخ رشید کے وقلہ ہیں وہ تمام اس میں دلائل دیں گے اور ان دلائل کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا لیکن ابھی جو زمانت ہے وہ خارج ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام چیز ہے کہ جو مری کی پولیس ہے وہ بھی رہداری ریمانڈ مانگ رہی ہے شیخ رشید کا وہ یہاں پہ کمرہ عدالت میں آئے تھے عدالت کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ شیخ رشید کو مری جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ مری کے تھانہ میں ان کے خلاف مکمہ درج ہے تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ پروسس مکمل کریں اس میں پروسس یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن ان کی انہوں نے دینی ہے جو سیشن جج جو ہے وہ مار کریں گے مجسٹریٹ کو شیخ رشید کو کچھری میں طلب کیا جائے گا ان کی مجودگی میں جو رہداری ریمانڈ پہ دلائل ہوگے فریقین کے اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ ریمانڈ دینا ہے یا نہیں دینا لیکن بہت عام یہ ہے کہ جو مری پولیس ہے اس نے ایک تو شامل تفتیش بھی کیا ہے گزشتہ روز مری پولیس اور کراچی کی پولیس نے شیخ رشید کو اور دوسرا گرفتاری بھی جو قانونی طور پر گرفتاری ڈالنا ہے وہ گرفتاری بھی ڈالی گی اسی شیخ رشید کی اب وہ شیخ رشید کو یہاں سے گرفتار کر کے مری جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ابھی کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آج یا کل جو ہے وہ آ سکتی ہے کیونکہ جو مری پولیس ہے جو پروسیجر ہے جو پراسس ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہے اگر سیشن جد جو ہے وہ مجسٹریٹ کو وہ ان کی اپلیکیشن مارک کرتے ہیں تو بعد مجسٹریٹ اس کو سنیں گے شیخ رشید کو کچہری جو ہے وہ طلب کیا جائے گا ڈالا جیل کے پولیس لے کے آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ مری پولیس کے ان کو حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا ساکیب ہم دیکھ رہے ہیں مناظر کے اندر بھی شیخ رشید کافی پریشان اور جذباتی دکھائی دے رہی ہے پولیس والے کی گلے لکھ کے وہ رہتے بھی رہے کیا ان کے ساتھ ناروا سلوک اپنا آیا جا رہا ہے کیونکہ شیخ رشید تو بارہا کہتے تھے کہ جیل میرا سزرال ہے اور ہتکڑی میرا زیور ہے تو ان کا مرال کیسا رہا آج پیشی کے موقع پر شیخ رشید جن دنوں فیزیکا ریمان پر تھے پولیس کے پاس تو ان کی جانب سے مختلف قسم کے الزامات پولیس پر لگائے گئے ایک الزام تو ان کا یہ تھا کہ پولیس نے ان کو جو ایک کرسی تھی اس پر باندھ کے رکھا پھر ان کی آنکھوں پر پٹی تھی پھر بختلف لوگ جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی اے جمدان خان کے حوالے سے سوالات کر رہے تھے تو شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ کھانا نہیں لیا جارہا اور اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ تھا اس کی بھی انہوں نے شکایت کی تھی عدالت کے سامنے اور یہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کے ہاتھوں کم ہیں تو اس روز کو جس دن فیزیکا ریمان پر عدالت کے سامنے یہاں پر ان کو لائے گیا تھا تو عدالت نے ان سے پوچھا بھی تھا ان کا عدالت کی زخم دکھائیں لیکن بعد میں شیخ رشید نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ وہ خون تھا لیکن ابھی جو ہے وہ نہیں وہ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد عدالت نے جو فیزیکا ریمان تھا اس کے بعد جیل میں پھیج دیا تھا شیخ رشید کو شیخ رشید جو ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور ان کی جو دمانت کی درخواست اسلامباد کے چہرے میں مجسٹریٹ میں سنی ہے اور اس پر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا اور ابھی سنایا گیا ہے اب جو ان کے وقلہ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اب نیکس جو فورم ہے وہاں پہ ان کی زمانت کی درخواست دائر کرنے کے حوالے سے اور جو مصدقہ نقل ہے اس مجسٹریٹ کے فیصلے کی وہ حاصل کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو پیپر ورس کے وہ شروع کر دیا ہے اور یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید آج ہی نیکس فورم پر شیخ رشید کی جانب سے جو درخواست زمانت ہے وہ نیکس فورم پر وہ داہر کر دی جائے گی بہت شکریہ ساکے بشیر آپ نے تفصیلان اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھتے میں بات کریں گے عمران خان کے خلاف کا اخصاد نام صدقی میں مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے کا کیس اسلام آباد آئی کورٹ نے لارچر بینک تشکیل دے گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسٹس محسن اخترقیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ کا حصہ ہوں گے کیس کی سمات نو فرفری کہو گی عمران خان کے خلاف کا اخصاد نام صدقی میں مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے کا کیس اسلام آباد آئی کورٹ نے لارچر بینک تشکیل دے گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسٹس محسن اخترقیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ کا حصہ ہوں گے جبکہ کیس کی سمات نو فرفری کہو گی لارچر بینچ تشکیل دے گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسٹس محسن اخترقیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر اس بینچ کا حصہ ہوں گے اور کیس کی سمات نو فرفری کہو گی اسلام آباد آئی کورٹ نے لارچر بینچ تشکیل دے گیا ہے عمران خان کے خلاف کاغسات نام صدقی میں مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے کا کیس ادھر سابق وزیر اعلیٰ چوتری پرویز الہی سے لیگل ٹیم کی ملاقات نگران حکومت کے غیر قانونی اقدامات پر مشاورت کی گئی نگران حکومت کے جانب سے ترقیاتی پروجیکٹ رکوانے سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں پر بات چیت ہوئی سیکیٹری اسیملی محمد خان بھٹی کی گرفتاری ان کی رہائشگاہ پر چھاپے کی مضمت بھی ہوئی نگران حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ چوہتری پرویز الہی نے کہا کہ نگران حکومت چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے سابق وزیراعلا چوہتری پرویز الہی سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں نگران حکومت کے غیر قانونی اقدامات پر مشاورت ہوئی نگران حکومت کے جانب سے ترقیاتی پروجیکٹ رکوانے سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں پر بات چیت ہوئی سیکیٹری اسیملی محمد خان بھٹی کی گرفتاری ان کی رہائشگاہ پر چھاپے کی بھی مضمت کی گئی جبکہ نگران حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا چوہتری پرویز الہی نے اس موقع پر کہا کہ نگران حکومت چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے اس گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ وزیراعظم ریلیف فنڈ میں دینے کا بھی اعلان کیا گیا جو میرات کو بلائی گئی اے پی سی مؤخر کر دی گئی ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کل ترکیہ جائیں گے پاک فوج اور ریسکیو کی امدادی ٹیمیں بھی پہنچ گئی ہے پاکستان کے طرف سے امدادی سامان کے تیاروں کی روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان مسیبت کی گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ ہے مزیراعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ سابق سادر جنرل ریٹائٹ پرویس مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پرویس مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی پرویس مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی سابق سادر پرویس مشرف کی نماز جنازہ میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے ان کے جست خاکی گزشتہ رات پہنچا دیا گیا تھا اور ان کے فیملی کے ارکان بھی ان کے ساتھ ہی آئے جست خاکی کے جبکہ کراچی میں سابق سادر جنرل ریٹائٹ پرویس مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ملیر جن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے تحریک انصاف کا آئندہ ہفتے سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان راہ نمہ پی ٹی فواد جاثری کہتے ہیں کہ جہلم میں سب سے پہلے گرفتاری میہ دوں گا ملک پہ فوری الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ فواد جاثری نے کہا کہ مرشد کے استحکام کے لیے شریف پرادران کی بیرون ملک سے دولت واپس لائی جائے مران خان اپنی صحت مکمل ٹھیک ہو چکی ہے صرف آخری ہفتہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم تحریک پہ ہوں گے جیل بھرو تحریک ہم پہلی جو ہے اس کا آغاز کر چکے جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں ریجسٹریشنز کروا رہے ہیں یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی جیل ہم سے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی کارکران انشاءاللہ تعالی اس کو فالو کریں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ہی بڑی تحریک ہوگی جتنی ہم نے پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک شروع کی دی رفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا قومی اور صوبائی اسیملیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے مزرع اعلیٰ کو دباؤ ملاکر اسیملیاں تڑوائی گئی ہے یہ جو انتخابات صوبائی اسیملیوں کے انتخابات کی بات ہے میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے ادروائز کیاوس کریئٹ ہوگا ایک نیا بہران پیدا ہوگا پاکستان بہرانوں کا متمل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہی ہوتے رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ ہو کیونکہ جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے جو معاشی بہران ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بھی ایک بہترین سلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے بیٹھی آئی رہنما صدمر کی بھی حکومت پر تنقید کہتے ہیں آئندہ ہفتے پاکستان کی سندھ کا تائن ہونے والا ہے ایک ہے وہ دہشتگرد جو اس وقت خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے صوبے کے اندر دہشتگردی کے واقعات کے اندر ملپس ہے اور دوسرے دہشتگرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر آزم سباتی پر ظلم کر رہے ہیں شباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں فواد چودری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتکڑیاں لگا کے کوٹ میں لے کے آ رہے ہیں شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں تو جناب دہشتگردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشتگرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پر سے اتاریں نا پھر دوسرے جو دہشتگردیں ان سے بھی مقابلہ کیے جائے گا